ناظرین ای ٹی وی بھارت کی اردن شریعت میں آپ کا خیر مقدم ہے اس وقت ہم موجود ہیں دارالالکومت دیلی کے اس خطے میں جہاں پر سیلاب کا پانی بھرا ہوا ہے یہ کشمیری گیٹ کا گیتہ گھاٹ علاقہ ہے یہاں پر شلٹر ہے جہاں پر مختلف بیماریوں کے مریض یہاں پر رہتے ہیں اور ان کو گزشتہ تین دن سے کھانے کی پریشانی ہو رہی تھی جس کو لے کر آخری یہاں پر آئے اور انہوں نے یہاں پر ان لوگوں میں کھانا تقسیم کیا ان لوگوں سے ہم نے بات بھی کی آئیے سنتے ہیں کیا کچھ کہا حالات کیا ہاں ادھر تین دن سے اتنا پانی گرا اور پانی گرنے سے ہم لوگ بڑا پرسان تھے انہوں نے نہ کہیں باہر نکل پا رہے ہیں نہ کہیں بیٹ پا رہے ہیں اور یہی سب سوچ کے سوچتے تھے کہ ایسا نہ ہوئے کہ پانی اندر ہمارے آجائے اور یہ کہیں اور نہ کہیں چلا جائے سٹ کر دیں ہم بڑی دکت ہوئے گی آنے جانے تین دن سے بڑا پرسان کل بھی کپلے اٹھار کے لیٹے بڑا بیچائنی ہے نہانید ہونے کی اور انہیں اڑھنے کی ہر دکت ہے کیا تین چار دن سے تو اتنے گھبراہ ہوئے تھے ہمارا یہاں ہلا چلیام ساس کے پیسٹ ہے اور یہاں دیکھ رہا ہے پانی جیسے بڑھ رہا تھا تو ہمیں سوچ رہے تھے کہاں بھاگیں گے کہاں جائیں گے نہ تو یہاں لیٹ آ رہی ہے نہ پینے کا پانی آ رہا ہے پھر بھی شٹاب نے کھانے پینے کا بندوبست کر رہا ہمارے لیے تو ٹھیک ہے اوپر بھاگیں گے کرپا سے کام صحیح ہو گیا پانی اتر گیا ہے ہم سوچا تھا جب نے یہی کہ پانی بڑھ گیا تو ہم کہا جائیں گے باہر ہی پانی اندر ہی پانی ہے جہاں سے پانی آ گیا ہم تو ساس کے میں چلویں نہیں پائیں گے کچھ بیچارے بہت سے یہ انڈی کرائے وہ ابھی نہیں بھاگ بائیں گے تو بڑا دکھت ہو جاتی دارالکومت دیلی میں گزشتہ دنوں ہوئی مسلہ دھار بارش اور ہریانہ میں واقعے ہتنی کنڈ بیراج سے جمنا ندی میں پانی چھوڑے جانے کے بعد سے ہی جمنا ندی کی سطح میں ریکارڈ اضافہ ہونے پر دیلی سے لاب کی چپیٹ میں آ چکا ہے دیلی کے نشیبی علاقوں میں ابھی بھی پانی بھرا ہوا ہے دیلی کے مختلف سڑکے پانی بھر جانے کے سبب بند پڑی ہیں اور نشیبی علاقوں میں بسی بستیاں زیر آب ہیں ایسے میں وہ لوگ جو ان علاقوں میں رہتے ہیں وہ کافی پریشان کن حالات سے دوچار ہیں ہم کل بھی آنا چاہتے تھے لیکن راستے اتنے بلوک تھے ہمیں خود خجرہ تھا کہ پانی کا لیول زیادہ نہ پڑ جائے تو اس وجہ سے ہم پریشان تھے بہرال آج ہمیں اوپر والے نے اللہ تعالی نے موقع دیا تھوڑا سا تو کاشیب بھائی سے بات چیت کر کے سڈنلی ہم نے یہ بہت جل پروگرام کیا اور ابھی پھر بھی ہم بیچ میں سے نکلتے نکلتے آئے رین بسیرے میں آئی گیا مونسٹری کے تقریباً مان لیجی آپ سو میٹر کے قریب پانی پانی ہے تو اس پانی کے بیچ میں سے ہی ہمیں بالکل آنا پڑا ہم نے اپنی گاڑی بھی پیچھے کھڑی کر رکھی ہے تو ساتھ میں کاشیب بھائی میں اور ہماری ٹیم ہے تو ساتھ میں ہم نے آج سوڑا سا ڈسٹریبیشن کا دیکھا تو یہاں پہ بہت اچھا لگا بھی کر گئے جی لوگوں سے یہاں پہ ابھی جو ٹیم کے ان کے میمبر ہیں بات کی تھی یہ بھی ابھی تھوڑا سا جو ہیں ڈرے ہوئے ہیں کیونکہ پانی کا لیول بڑھا رہا ہے جیسے کہ یہ لوگ بتا رہے تھے کہ ابھی سو رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ سوتے میں کوئی گھٹنا نہ ہو جائے پانی کا لیول نہ بڑھ جائے درگ ان کے دلوں میں بھی ہے ای ٹی بھی بھارت کے نمائندے نے کشمیری گیٹ کے قریب واقعے گیتہ گھاٹ کے ایک شلٹر ہوم کا دورہ کیا جہاں مختلف بیماریوں میں مبتلا افراد رہتے ہیں شلٹر ہوم کے ذمہ دار کے مطابق جب جمنہ ندی کی آبی سطح میں اضافہ ہوا تو پورا شلٹر ہوم پانی سے گھر گیا اس دوران ان تمام لوگوں کو یہ خطرہ لاحق تھا کہ اگر پانی کی سطح میں مزید اضافہ ہوا تو ان کی پریشانیوں میں مزید اضافہ ہو جائے گا ایسے میں تمام افراد نے تین راتیں جاگ کر گزاری تاکہ وہ صورتحال پر نظر رکھ سکیں دو دن سے تو کافی مشکل ہوا کھانے پینے رہنے ہر چیز کو لے کر کیونکہ ہمیشہ یہی ڈر لگا ہوا تھا کہ شلٹر کے اندر نہ آ جائے حالانکہ شلٹر کے چاروں سائٹ پانی تھا شلٹر کے گیرون میں بھی پانی تھا اور سبھی لوگ ڈر رہے تھے کہ اگر اندر پانی آ گیا تو پھر کیا ہوگا ہم لوگ کہاں جائیں گے کس طرح کیا کریں گے تو دو دن میں زیادہ تر کھانے پینے کو لے کر جوہاں پریشانی ہوئی خصوص تو ابھی بھی ہو رہا کہ کہیں پانی کا لیبل پھر سے نہ بڑھ جائے اتنا زیادہ ڈر خوف تھا کہ اگر رات میں ہم لوگ سوئے ہیں یہ ہمارے پیسنٹ سوئیں گے رات میں اگر پانی بھر جائے گا تو پھر ہم کیا کریں دو تین دن سے ہی جگہ پہ رات میں لوگ سوئے بھی نہیں ہیں کیونکہ تین دن سے لائٹ نہیں ہے کاشف بھائی پہلے شخص ہے جو ہم لوگوں کے لیے پیسنٹ کے لیے تھوڑا کھانے پینے کے لیے کچھ سامان لے کر آئے ہیں ایسے میں جب پرانی دہلی میں رہنے والے کاشف قریشی کو ان لوگوں کے بارے میں معلوم ہوا تو انہوں نے فوری طور پر ان لوگوں کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا اور پوری ٹیم کے ساتھ وہ اس جگہ پر مدد رسانی کے کاموں میں مصروف ہو گئے کاشف قریشی نے بتایا ہے کہ گیتہ گھاٹ کے اس شلٹر ہوم میں پہنچنا آسان نہیں تھا کافی جدو جہد کے بعد پانی کو پار کرتے ہوئے اس جگہ لوگوں کی مدد کرنے پہنچے تھے دن سے ہی ڈسٹریبیٹ کر رہا تھا جو نئے قریب کے لوگ ہیں جو کسان ہیں جو بارڈر پر آ گئے تھے پہلے میں نے وزیر آباد کیا پہ دوسری جگہ کیا سیڈنلی گفان بھائی کا میرے پاس کال اور میسیج آتا ہے وہ ویڈیو بھیجتے ہیں مجھے کہ یہاں پہ سب کچھ بند ہو گیا ہے اور ہی ترے تنا پانی تھا کہ یہاں گردن تک آ رہا تھا اور کوئی کھانے پینے کی سرویس آویلیبل نہیں تو کل میں نے بہت کوشش کی ادھر سے آنا ادھر سے آنا لیکن چاہود افسر راستہ بند تھا اور بیریگرٹنگ تھی کہیں سے کوئی سوچ نہیں ہوا اب جبکہ جمنہ ندی کی آبی سطح میں کمی آ رہی ہے تو اس سے انہیں تھوڑا سکون ملا ہے لیکن ابھی بھی انہیں یہ خطرہ ستا رہا ہے کہ کہیں پھر سے جمنہ ندی کی آبی سطح میں اضافہ ہو گیا تو انہیں دوبارہ سے ان تمام مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا جو وہ گزشتہ تین روز سے کرتے آ رہے ہیں تو دیکھئے یہ وہی لوگ تھے جو ٹی بی یا اور دوسری بیماریوں سے متاثر ہیں اور ان تک سرکار کی طرف سے چھپا رہا تھا اور ساتھ ہی لائٹ تین دن سے غائب ہے پانی کی پریشانی ہیں ان تمام پریشانیوں کے بعد ان کے چاروں طرف پانی بھرا ہوا تھا ان کو یہ اس بات کا خطرہ تھا کہ کہیں اگر پانی کا لیول بڑھتا ہے تو ان کی جانوں کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے ایٹیو بھارت کے لیے دہلی سے محمد رائم